یاسب یہ بتائیے آپ کہ آفیس منیجمنٹ کے حوالے سے لوگ جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کے لئے کیا بہتر ٹپس ہو سکتے ہیں میرا حیال ہے ملک صاحب میں نے جو اپنے کیریئر میں دیکھا ہے نا سب سے زیادہ جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو ہمارے پلیدی عدوں پر جو افسران تائینات ہیں وہ نہایت بریلینٹ ہونے کے باوجود غیر ملکی یونیورسٹیوں کی ڈگرییاں لینے کے باوجود اتنی آؤٹپٹ نہیں دکھا پاتے اتنی ڈیلیوری نہیں کر پاتے جتنی ان سے ہم امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کیا وجہتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے دکھا ہوگا کہ ہر میکمہ جو ہے کوئی بھی سرکاری میکمہ کو اٹھا لیں اس کے کسی بھی افسر کی ایسی ایر اٹھا لیں ہر بندے نے آؤٹچرنڈنگ ایسی ایر لی لی ہے اور اگر میکمہ میں ہر شخص نے آؤٹچرنڈنگ ایسی ایر لی ہے تو میکمہ کا کام بھی آؤٹچرنڈنگ ہونا چاہیے تو میکمہ کا کام بلو ایفریج ہے میرے خیال ہے اس کی تین چار وجوہات ہیں مصدر سب سے بڑی وجوہات وجہ تو یہ ہے کہ سرکاری افسر کو کام ڈیلیگیٹ کرنا نہیں آتا مصدر اس کو اپنے ماتحتوں سے کام لینا نہیں آتا اس میں ایک موڈ یہ ہے کہ وہ پرفیکشنسٹ ہے اگر تو وہ پرفیکشنسٹ ہے تو وہ چاہے گا کہ ہر کام وہ خود کرے ٹھیک ہے اب یہ ممکن نہیں ہے آج کل کے دور اس کے ذہن میں یہ خوف ہوتا ہے کہ میں ڈیلیگیٹ کرتا ہوں کام خراب ہو جائے گا اچھا یہ خوف اس لیے ہے کیونکہ جو ماتحت ہیں اس کے جو دس بارہ پندرہ بیس پچیس ستا لوگوں کا سٹاف ہے چاہے تو نالائک لوگوں پر مجتمع ہے اچھا بالفرض محال اگر ایسی بات ہے پھر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ پانچ دس پرچنسٹ جو لوگ ہیں وہ بالکل کام کرنے والے ہوں گے اور ان پر اسی نوے پرچنسٹ کام کا لوڈ بھی ہوگا ہر دفتر میں ایسا ہی ہے تھوڑے سے لوگ کام کرتے ہیں اور سارے دفتر کا بوجھ ان پر ہوتا ہے باقی جو لوگ ہیں ان کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں وہ جو کام کرنا نہیں چاہتے لیکن ان کو کام آتا ہے دوسرے جو کام تو کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں صلاحیت ذرا کام ہوتی ہے جو پہلی قسم کے لوگ ہیں ان کا تو آپ یہ کریں کہ ان کو تو آپ شوکات نوٹس ایشو کریں ان میں سے آدھے ٹھیک ہو جائیں گے ان سے آپ کام لینا شروع کریں دوسری جو کٹیگری ہے اس کی ذرا ان کو ان کی صلاحیت کے مطابق کام دینا شروع کریں کیونکہ وہ ویلنگ بر کریں لہذا ان کو تھوڑا کام دیں وہ کام تو کرنا شروع کریں آپ اپنی ٹیم میں سے ہر بندے کو پروڈکٹیو روکن بنائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو سیکنڈ گروپ پر اس کے لیے آپ کپیسٹی مر لیں گے لیے ان کو بھی کریں وہ بھی کریں ہر بندہ جو آپ کی ٹیم میں کانٹریبیوٹ کر رہا ہو گدے گوڑے برابر نہ کریں انسنٹیوائز کریں آپ دیکھیں جب آپ یہی لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم بیلیگیٹ اس لیے نہیں کرتے وہ کام فراب کر دیں گے جب وہ لوگ کل ایسی آر لکھوانے آتے ہیں آپ کے پاس اس وقت آپ کو ان کی ایسی آر آؤٹسٹرنڈنگ لکھ دیتے ہیں اس طرح کرنے سے آپ ان لوگوں کا حق مارتے ہیں جنہوں نے میند سے کام کیا ہوتا ہے ان کی بھی ایسی آر آؤٹسٹرنڈنگ ہو گئی اور گدوں کی بھی آؤٹسٹرنڈنگ ہو گئی تو یہ تو نائنصافی ہے نا بلکل صحیح اجیس میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ آفس منجمنٹ کیوں بہتر کرنے کے لیے اور پرفارمس کو بہت اچھا آپ تلیمارک بنانے کے لیے جو کنسرنڈ آفسر ہے اس کا جو ایٹیچوڈ ہے اگر وہ روڈ بیہیوئر کا مالک ہے کیا خیال ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے پرفارمس نہیں میں تو اس کا بالکل قائل نہیں ہوں دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آفسر کو رول موڈل ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اگر فرض کریں یہ جو لوگ وربلی عیوز کرتے ہیں یہ تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کنجائش ہی نہیں ہے اس کی ضرورت ہے نا یہ کرنا چاہیے دیکھ آپ نے اٹیچوڈ کی بات کی میری ایک جگہ پوسٹنگ تھی تو میں نے وہاں پہ یہ رکھا ہوا تھا کہ جس نے کسی نے بھی کوئی میک میں کے بارے میں شکایت دے کر آنا ہے تو وہ صبح آٹھ بجے آ دیں تو اس کے دو فائدہ ہوتے تھے ایک تو خود میں صبح آٹھ بجے پہنچ جاتا تھا دوسرا یہ کہ جو شکایت نانے والا الکار تھا وہ بھی آٹھ بجے آ جاتا تھا ٹھیک ہے تو میں نے کچھ عرصے بعد نہ وقت چینج کر دیا میں نے کہا جی آپ تین بجے آ جائے کریں تو پتہ لگا کہ شکایت کرنے والے الکاروں کی تعداد تین گناہ پڑ گئی ہے کیونکہ وہ وقت پر نہیں آتے تھے تو میں نے واپس ٹائم آٹھ بجے کر دیا تو ایک تو یہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ خود ٹائم پر آئیں گے تو لوگ بھی ٹائم پر آئیں گے اس کے بعد آپ نے جب اپنے کام کو ڈسپلن سے کرنا شروع کر دیا ڈسین میکنگ درست کرنی شروع کر دیا اور ہر کام کو ڈیلیگیٹ کرنا شروع کر دیا تو آپ کا ایک پوری ریپوٹیشن بن جاتی ہے اور وہ ہی آپ کا اٹیچوڈ ہوتا ہے آپ کو کسی کو غیر ضروری طور پر کوئی ڈان ٹپٹ کی ضرورت نہیں پڑتی سرکاری ملازم تو بچارہ جو ہے وہ تو ایک چٹھی کی مار ہے یہ اس کو ڈان ٹپٹ کی ضرورت کیا اگر کوئی بندہ ڈیوٹی پر نہیں آ رہا چار دن ہو گئے ہیں آپ اس کو چائل آنے کی ایک چٹھی لکھیں کہ اگر تم نہ ڈیوٹی پر آئے تو تمہاری سروس میں بریک ان ٹو سروس کی انٹری ڈال دوں گا آج تک تو ایسا نہیں ہوا کہ بندہ نہ ڈیوٹی پر آیا ہو یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں اصل میں ہم لوگ آفیس مینجمنٹ کے لیے رولز ریکولیشنز نہ میں پتا ہوتے ہیں نہ ان کو امیلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیے آفیس میں بہت لوگوں کو لیڈ سٹنگ کی عادت ہوتی ہے کیا یہ بہتر ہے ملک صاحب اس کے بہت خلاف ہوں دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اگر پانچ بچے تک ختم نہیں ہوا تو وہ اسی دن ختم نہ کرنے سے ایک قیامت آجائے گی اگر آپ نے دن میں آٹھ گھنٹے کام کر لیا ہے ایمانداری سے کام کیا ہے تو یہ آٹھ گھنٹے پروڈکٹی بہت ہیں لہذا اپنا کام مکمل پانچ بچے تک کرنا چاہیے اور بکر نہیں ہوا تو اگلے دن آکے کریں لیڈ سٹنگ والی بات تو میرے کم سے کم دماغ میں نہیں آتی کہ کیوں لوگ کرتے ہیں ایک اور چھوٹی سی بات اس میں ہے کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا جو سکول ہے وہ کس حد تک ایفیکٹیو ہوتا ہے میرا حیال ہے یہ کافی ایفیکٹیو ہے بدقسمتی سے جو ہمارے سرکاری دارے ہیں اس میں بالکل ختم ہوکے رہے گئے جیسے میں نے ایسی آر والی بات کی سب گدھے گھنوں کی ایسی آر برابر کر دیتے ہیں سب کو ایک ہی طرح کا ریوارڈ دیتے ہیں یہاں پر تو بالکل یہ انیفیکٹیو ہوتا ہے ایک اور بات نہیں ہمیں کرنا چاہوں گا کہ جو ڈسی این میکنگ ہے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قوک ڈسی این میکنگ جو ہے وہ درست ہے ایک افیکٹیو مینجر جو ہے وہ قوک ڈسی این لیتا ہے آپ کو قوک ڈسی این لینے کی طرح نہیں ملتی آپ کو قریک ڈسی این لینے کی طرح ملتی آپ کو قوک ڈسی این لینے کی طرح ملتی that's a good point شکریہ